اس وقت آپ کی خاص طور پر چونکہ میں نے کنفرٹریشن کی بات کی ہے سورج جو ہے وہ لیڈرشپ ہے تو اس وقت اگر آپ محنت سے کام کرتے ہیں اس وقت آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی تمام مشکلات کے اوپر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لیں گے خاص طور پر آپ کے بزنس میں خاص طور پر آپ کے جو بزنس رائیولز ہیں آپ جو زورٹکس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں اس وقت جو کنجیکشن بن رہی ہے سٹارز کی میں نے کہا تھا دو سٹارز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھئے گا ایک وینس اس کنجیکشن میں سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنی اپنی فیلڈ کے ٹاپ کے لوگ ہیں اس لیے ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو دوسرا یہ کہ سورج اور جب مریخ ملتے ہیں تو ان کے اندر کمیونکیشنل سکیلز بہت اچھی ہو جاتی ہیں عظم جذبہ ترقی یہ آگے بڑھنے کی چیزیں بنتی ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تارف کے متاج نہیں ہے اسٹرولجر ہیں نیمرالجسٹ ہیں اور کلکولیشن کی بات کی جائے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ کس طرح زبردست ان کی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے بہت سے لوگ زوڈیک سے ریلیٹیڈ ویٹ کر رہے تھے پہلے سیاست کی پریڈکشنز ہوتی رہی پھر جو حالات تھے اس حوالے سے ہم نے کی اب آپ لوگوں کے جو زوڈیک ہیں اس میں جو زوڈیک سائن ترقی کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ہمیں سید حیدر جعفری صاحب بھی بتائیں گے اسلام دعا کرتے ہیں ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم شاہ جی والیکم اسلام بھائی شاہ جی کیسے ہیں الحمدللہ مالکہ بے انتہا کرم ہے اور اپنے نارس جن کو میں بتاتا چلوں شاہ جی کے لیے دعا بھی کریں تھوڑی سی طبیعت زندگی کا حصہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا یہ بعض وقت آپ کی سید اس کی زکاہت ہوتی ہے اللہ کا کرم ہے ہر حال میں اس کے راضی رہنا بہت اچھا ہوتا جس اللہ نے اتنی سال سارا کچھ دیئے آج تھوڑا جہاں بیمار ہوئی گئے ہیں اللہ نلگلے کریئے کوش بھی نہیں کچھ بھی نہیں بلکل کیا بات ہے اس سے ہی حوصلہ ملتا ہے دیکھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اپنی زندگی میں اللہ کی پلیسنگ ٹھیک کر لیں تو آپ کے سارے کام خود بخود ٹھیک ہو جائیں توہید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن توہید کا ایک مطلب اللہ کے ساتھ جڑنا بھی ہے اس ایک کے ساتھ ایک ہو جائیں تاکہ آپ کو اس ایک کے سوا کوئی نظر ہی نہ ہے کیا بات ہے تو جس دن آپ کو اللہ کے سوا باقی سب کچھ نظر آنا باندھو گیا نا اس دن آپ کے سارے رستے کھل جائیں گے کیونکہ وہ آپ کی آنکھ میں اس کا نور ہوگا تب ہی تو رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سبر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراثر سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ ایسے نہیں ہے عام سی بات نہیں ہے چلیں جی بارحال زوڈک کی بات کرتے ہیں میں تو ایسے ہی کیونکہ یہ میرے زندگی کے کچھ ٹاپکس ہیں ان کو میں بات چھوڑ بھی نہیں سکتا زوڈکس کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں اس وقت جو کنجیکشن بن رہی ہے سٹارز کی میں نے کہا تھا دو سٹارز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیے گا ایک وینس اور ایک مارس 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 اور وینس کی کنجیکشن کے اوپر ہم پہلے کام کر چکے آپ اس وقت مارس اور سن کی کنجیکشن کی اوپر بات کرتے ہیں سورج اور مریخ یہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں اب اس کے جو ہے وہ چکے ہو چکے ہیں یہ جو ہے وہ ایکویریس میں بنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چار بورج جو ہے نا ان میں آپ سمجھیں کہ ترقی کا سورج تلو ہو گیا ہے چونکہ یہ انرجی کو اگر سمجھا جائے نا انرجی ہم لوگ کلیشے سمجھتے ہیں بس دوبانی کے لیے انرجی نہیں ہے انرجی انرجی what is انرجی انرجی خدا کے essence کا نام ہے انرجی اللہ کی رحمت کا آپ کی زندگی میں شامل ہو جانے کا نام ہے انرجی انسان کے ویجن کے براؤڈ ہونے کا نام ہے انسان کے اندر جو brain and heart neurons ہیں جب اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں تو وہ جس طرح ان کو ایک connectivity بنتی ہے تو اس کو بصیرت کہتے ہیں technically مطلب science کی زبان میں یہ بسارت اور بصیرت بسارت کا اس آنکھ سے تعلق ہے بصیرت کا اس آنکھ سے تعلق ہے یہ جو heart neurons ہیں نا یہ جو heart neurons ہیں یہ heart neurons اصل میں پاور دل کی آنکھ جو دل کی آنکھ دل کی آنکھ ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی عدبی لفظ ہے سر brain and heart neurons brain neurons اور heart neurons brain neurons مطلب activity نہیں electrolytes ہیں نا current کی لہرہے ہیں وہ جو current کی لہرہے ہیں وہ اگر آپ اس کو عرفیں عام میں سمجھیں تو brain neurons کا مطلب ہے آپ کی عقل اور heart neurons کا مطلب ہے آپ کی جان جان جو آپ کی پوری باڈی کی حرکت کو ایک ایک چیز کو کنٹرول کرتی ہے brain آپ کے subconscious subconscious چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے brain and heart neurons کی synchronization یہ آپس میں بیلنس کر کے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی چلتی ہے ان کا بیلنس آؤٹ ہو جائے ٹھیک ہے brain neurons جو ہیں وہ آؤٹ اگر کس طرح کام نہ کریں تو آپ کی سوچ مجفہم فراست سب کچھ کرکہ ہو جاتا ہے اور اگر اسی سے ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے heart neurons کے پر افیکٹ ہوتا ہے پھر فالج ہوتا ہے پھر آپ کی باڈی کام کرنا بند کر دیتی ہے یہ science ہے ساری اگر آپ کو physiology اور physiology میں فرق سمجھ آ جائے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے خیر باتیں لمبی ہو جائیں گی اس کو ختم کرنا ہی بات کرتے تو اس وقت یہ جو انرجی ہے یہ ہماری دندگی میں بہت بڑی تبدیلی رہ یہ انرجی آتی کہیں سے یاریں گھوم رہے ہیں ان کی gravity ان کی light ان کی چیزیں ان کی positive negative magnetic fields وہ ساری آپ کے لئے کام کرتے ہیں positive fields کا مطلب ہے برکت positive انرجی کا مطلب ہے رحمت شفقت کرم برکت عطا اور negative field کا مطلب ہے نحوست ٹھیک ہے یہ دونوں موجود ہیں اس پوری کائنات میں اللہ نے یہ دونوں لگا کے بھیجی ہوئے ہیں اب یہ جو سورج اور مریخ کا ملاب ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کیونکہ سورج زندگی کے اختیارات کا استیار ہے کنٹرولنگ اتھارٹیز کا استیار جب اس کے ساتھ یہ ملتا ہے تو مریخ جنگ کا دی ہوتا ہے تو یہ کنفرنٹریشن بھی لے کے آتا ہے زندگی کے اہم ترین شعبوں میں حالات جو ہے وہ الجنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا جب چیزیں ایسے کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نیچے چلی جاتی بڑی بڑی اوپر آ جاتی ٹھیک ہے تو چھلنی میں اس کو چھانا جاتا تو چھوٹے چھوٹے میچ میں سے گزر کے نکل جاتے بڑے بڑے رہ جاتے اسی طرح ایسی صورت میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے اس کنجیکشن میں سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنی اپنی فیل کے ٹاپ کے لوگ ہیں اس لئے ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو دوسرا یہ سورج اور جب مریخ ملتے ہیں تو ان کے اندر کمیونیوکیشنل سکیلز بہت اچھی ہو جاتی عظم جذبہ ترقی یہ آگے بڑھنے کی چیزیں بنتی ہیں یہ اتحاد جہاں پہ چیزیں بڑھ رہی ہیں وہاں ان کے اندر لوگوں کے اندر عرج پیدا کر رہا عرج پوزیٹیوٹی کی بھی اور نیگٹیوٹی کی بھی پیسہ کمانے کی دون کہ بس موقع آتھا یا کماؤ جتنا کما سکتے وہ وہ نکالو اور بس نکل جاؤ ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے اور ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ انسان محنت کرتا اور کامیابی ہو سکتی ہے اب چار بورج جیسے ہیں جن کے اوپر اس کا اثر کافی زیادہ پڑھا بیسے تو بارہ کے اوپر بڑھے گا لیکن ایکویریس میں زندگی میں بڑی تبدیل ہی آ رہی ہے اس وقت آپ کی خاص طور پہ چونکہ میں کنفرٹریشن کی بات کی ہے سورج جو ہے وہ لیڈرشپ ہے تو اس وقت اگر آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی تمام مشکلات کے اوپر قابو پانے کی طاقت حاصل کر لیں خاص طور پہ آپ کے بزنس رائیولز ہیں ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتے ہوئے نظر آلی اس وقت کاروبار میں نوکریوں میں کمزوریاں دور ہونے کے چانسز ہیں لیکن اگر کمزوری آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی دور ہو جائے پھر آپ بھی یعنی بعض اکات ایسی صورت میں انسان جب اپنا کنٹرول لوز کرتا ہے تو بزنس ہاتھ سے نکل جاتا ہے یہ وقت جو ہے وہ اپنے بزنس پہ اپنی نوکری پہ اپنی کام پہ اپنی گریفت مضبوط کرنے کا وقت گریفت اکویریس میں وہ لوگ جو ایکٹنگ کے شعب میں ہیں یا پبلک جو ہے وہ ڈومین میں ہے پبلک اپنین میکنگ میں کسی بھی چیز میں ان کے لئے بہت اچھا ٹائم آرہا اس وقت جو ہے وہ چیز بہت اچھی طرف جارہی ہیں دوسرا یہ جو سٹار ہے جس میں دوسرا بہت بڑا اثر آرہا کیونکہ سورج کا اپنا جو ہے برج وہ لیو ہے لیو تو لیو کے لئے بہت اچھا لیو بہت عرصے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آرہے ہیں بڑے بڑے طفان ہیں انہوں نے دیکھے اب ان کے اندر ایک نئی امید نئی کرن نئی اندر انتھوزیزم آرہا آگے بڑھنے کا جذبہ آرہا اس وقت کاروبار تو وسط کاری رہا ہے اس وقت ان کو انعامات ملنے کے چانسز ہیں ان کو کوئی ایسی چیزیں ملیں گی جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن اصل طاقت ہے خود اطمادی کنیکٹیویٹی ٹو گارڈ کے لیے بھی خوشحالی کا دور آنے والا ہے بلکہ شروع ہو گیا ہو گیا اس ہی بات کروں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے تو یہ اگلے کچھ مہینے رہے گی تو ان نیا دور ان کی زندگی میں آرہ ہے خوشحالی ان کی بہت اچھی ہو رہی ہے دولت بنانے کے موقع بہت بڑھیں گے بینک بیلنس بھرنے کے موقع بہت بڑھیں گے مالی اعتی فائدے بہت ہوگے نئی ملازمت ہیں نئے کاروبار مالی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فنانشل گروت نہیں فنانشل ایکسٹسی یعنی کسرت جو ہے اس کے اثرات آرہے ہیں لیکن وہ کسرت ہوگی کیسے اور وہ کس طرح ہوگی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا پیسہ بہت آرہا ترقی بہت آرہی ہے مالی فائدہ بھی مل رہے ہیں لیکن مل کس کسٹ پر نہیں اگر تو آپ نے محنت کر لی اور دیانت داری سے کمال لیا تو اتنی ترقی ملے گی کہ آنے والی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی اور اگر آپ نے محنت نہیں کی منفی پیسوں سے پیسہ کمال یا پیسہ تو بہت آ جائے گا پیسہ بہت آ جائے گا برکت نہیں ہوگی بڑی جلدی ختم ہو جائے سر یہ جاگ کریں کے بزنس کریں کیپریکون کیپریکون کے لیے بزنس اور جاگ دونوں راست اور خاص طور کے اوپر ان کا کام بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے تیسرا سٹار ہے لبرا لبرا جو ہے سوری چوتھا سٹار ہے لبرا 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 جو ہے ان کی سب سے زیادہ جو آگے ہو رہے ہیں وہ ٹریڈ میں ٹریڈ میں لبرا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا فیزیکل ٹریڈ کی بات کر ہوں کوئی ایکسپورٹ ایمپورٹ چیزیں لانی لے جانی دنیا میں تخصیل جنرل آرڈر سپلائنگ سارا اس سے جتنی چیزیں بہت آگئے بڑی 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 پیش رفض ہو رہی ہیں اور ایسی صورت میں اپنی سرحد سے باہر یعنی اپنے ملکوں کے باہر سے بزنس کے رابطے ہو سکتے ہیں اس میں انٹرنیشنل ٹریولنگ کے بہت آسانی سے موقع آتے ہیں ایسی صورت میں بہت کم محنت کے ساتھ بڑی بڑی کامیاب یقین ہوتی ہیں اچھے خاصے بڑے فینینیشل بینفیٹ مل رہے ہیں ترقی کی راہ ڈالتے ہیں جس طرح مکنا تیس جو ہے وہ لوہے کو کھینجتا ہے لوہے پہ زنگ ہو تو اس کو نہیں کھینج سکتا ان سیاروں کی پوزیٹیو انرجی پوزیٹیو لوگوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے ان کی نیگٹیو انرجی نیگٹیو لوگوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے پوزیٹیو انرجی پوزیٹیو فائدہ دیتی ہے نیگٹیو انرجی نیگٹیو فائدہ دیتی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ نے کس طرف سے فائدہ لینا فائدہ ہو جائے جو جاپانی کا حاوت ہے نا کہ ہر انسان کے اندر دو بھیڑی ایک کالا اور ایک سفید ایک برائی کا ایک اچھائی بن جائیں گے اپنی برائی کو فیڈ کر رہے آپ برے بن جائیں اللہ نے تو حساب لینا ہے اللہ نے تو حساب لینا لیکن اس نے رسی دراز چھوڑ دی ہوئی ہے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کرے گا اس نے آپ کو شعور دے دیا اس نے آپ کو عقل دے دی 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 ہے وہ گے ان کے وہ پھر معاملات انٹرپٹ لوگوں کی گردن پہ دیکھیں ظلم سے کمائی ہوا پیسہ کبھی بھی جو ہے وہ پوزیٹیو اثر نہیں دے سکتا ظلم سے کمائی ہوئی دولت جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اچھا فائدہ نہیں دے سکتا کوئی اولاد میں مسئلہ آجاتا اللہ رحم کرے یہ ایسا ہوتا ہے جو چیز آپ کے پاس برکت ہے اللہ نے تھوڑے سے بڑے کام کھڑا دی کسی بندے کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو حالات ایسے بن گئے کہ وہ چیز چاہیے تھی زیادہ پیسے میں اس کو 50% 70% دی 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 اللہ دی جتنے پیسے تھے اتنوں میں اس کا کام کر دی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس چیز چاہیے تھی تو اس کے ریٹ بڑھ گئے وہ تب بھی نہیں ہوا خوش آجی تو اللہ کے کام ہے اس کے آتھ میں جس کو چاہے جو چاہے جیسے چاہے دے وہ رب ہے اس کو رب سمجھ بہت ضروری ہے بہت ضروری کام لوگ بس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ دیں پھر وہ پنجابی کے اندر نے اللہ چانن کرا دیں اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ بہا اٹھ پہاڑ کے نیچے اس کو اپنے اونچے ہونے پر بڑا جو گمان جب وہ پہاڑ دیکھتا تو اس کو سمجھ آتی کہ نہیں میں دیکھا کبھی نہیں کیا بات باتیں تو بہت ہیں اور آپ کی ریسرچ ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے فیڈبیک بھی آتا لوگوں کا کہ کئیوں نے اس ٹائم پر انویسٹ کیا ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یا آپ کا ویلوگ دیکھا تھا تو واقع ہی ہمارے ساتھ ایک ایک بات ٹھیک سر اللہ کرنے والے آپ پڑھ کے نرجی جو بتاتے ہیں میں جو پڑھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں نے کبھی کبھی بھی کلیم نہیں کیا اور اللہ تعالی وہ موقع ہی جعفری صاحب کی کابون ہی آرہ تھے ہمارے میں بہت زیادہ میری ٹریولنگ بھی ہے میں نے اپ ارس کی کہ میرا یہ پرائیم بزنس نہیں ہے اللہ نے مجھے مور بھی چیزیں دی ہوئی ہیں میں اس کو چلاتا ہوں میں جتنا کر سکتا ہوں کام ہتنا ہی کر سکتا میں سب کو کیسے مل سکتا یہ جب ویڈیو جاتی ہے تو آپ سے ملاقات ہی ہو رہی ہوتی ہیں میں آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایسے ہی ہے اللہ کرم کرے گا ایک ہی میرا فون نمبر ہے اس نمبر کے اوپر کتنی کالیں پک ہو سکتی ہیں کتنے میسیجز کا جواب دیا جا سکتا تو جتنا دیا جا سکتا اس میں بھائی بڑی لمبی کیو ہے ایسا ہی ہے تو بہت لمبی کیو ہے تو میں اس کا کچھ نہیں سکتا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سید حیدر جعفری صاحب کا اپنا چینل بھی حیدر جعفری اوفیشل کے نام سے ڈسکرپیشن میں اس کا کریں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھ اللہ حافظ